سو تک ہمارے خرکنان جو ہے وہ زمی ہو چکے ادھر آپ جاؤں نا ہاسپیٹل میں ابھی جو نا دو تین تو شہادت ہو گئی ہے اس کے علاوہ ادھر بھی شہادت ہوئی ہے تقریباً آٹھ بندے تو ہمارے شہید ہو چکے ہیں اتنا ظلم آپ نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے ہٹلر نے بھی اتنا ظلم کیا ہے اگر ہٹلر نے کیا ہے انہوں نے اپنی دشمن کے ساتھ کیا ہے اپنی عوام کے ساتھ نہیں کیا یہ ہمارے جذبات کے ساتھ کے لئے ان کو ہون چاہیے میرا مطالبہ ہے اپنی لیڈرشپ سے کہ انقلاب کا نعرہ بلند کرے ان کو ہون چاہیے ہم ہون چاہیے لیکن اسپورٹ کی تقدیر بدلنے کا وقت آ چکا ہے ہمارے جات بہت کے ساتھ کے لئے بند کیا جائے بندوں کو اپنے ہاتھوں سے اٹھایا ہے سٹریٹ سٹیٹ فائر مارے انہوں نے ایک بابا کو لائٹیوں سے ایسے مارا نا کہ ہم نے چار بندوں کو ایک ساتھ اٹھا کے اس کو لے کے آئے سامنے کو میں ہوا سنین آپ دیکھ رہے ہیں نیا پاکستان اس وقت میں ڈی چوکور مجود ہوں پاکستان طریقین صاحب کے کرکنان ایک کسیر تعداد میں باہر نکلے اور انہوں نے ثابت کیا کہ وہ کس طرح نکلتے ہیں سو یہ دیکھ سکتے ہیں یہ رات کے اس وقت کا یہ منظر ہے ہر طرف طریقین صاحب کے کرکنان جو ہیں وہ چھائے ہوئے ہیں ہر طرف طریقین صاحب کے کرکنان ہے جو یہاں پہنچے شیلنگ کے باوجود اور یہاں ابھی بھی شیلنگ کا سلسلہ جاری ہے طریقین صاحب کے کرکنان جو ہیں وہ ہر طرف فیلے ہوئے ہیں لاکھوں کا مجمع یہاں پہنچا ہیبر پہتون ہاں سے رکافتوں کے باوجود لوگ یہاں پہنچے اور جس طرح ایک کسیر تعداد میں پہنچے آپ نے دیکھا آئیے لوگوں سے بات بھی کرتے ہیں پوچھتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں جی اسلام علیکم والیکم اسلام جی اسنین بھائی یہ جتنے مرضی ظلم کر لے یہ جتنے مرضی ہم آئے ہیں ہم نے خان کو لے کے جانا ہے ہم اس طرح خان کو لے کے جائیں گے انشاءاللہ کیسے باب سے نہیں نہیں جانا جینا ہے مرنا ہے ابھی خان کے لیے ہم اپنی کشتییں جلا کے آئے ہیں میں فیصلہ بات سے فیصلہ بات سے آپ یہاں پہنچے ہیں اور جس طرح ہاں شیلنگ کا سلسلہ جاری ہے سرکیں کھوڑ دی گئیں کنٹینر لگا دیئے گے لیکن پھر بھی کرکنان ڈی چوک پر موجود ہیں کیا کہیں گے آپ حسنین یہ کوئی اپنے لیے نہیں آئے سب خان کے لیے آئے سب اپنی کشتییں جلا کے میں صبح اٹھ کے نماز پڑھ کے وضو کر کے اللہ سے دعا کر کے آئے ہوں کہ یا میری در موت ہو یا میں اپنے خان کو لے کے جاؤں دیکھیں میری بات سے وہ خانہ جیل میں بیٹھا ہے وہ ہمارے لیے بیٹھا ہے اس کو دولت کی نہیں ہے اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے وہ ہمارے پاکستانیوں کے لیے جیل میں بند ہے ہم آج آئے ہیں خان کو لے کے جائیں گے ورنہ ہم بھی گھر نہیں جائیں گے واپسی نہیں ہے واپسی نے کشتیاں جلا کے آئے ہیں صبح نماز پڑھ کے اللہ سے دعا کیا یا میرے مالک یا میرے خان کو رہا کر دے یا ہمیں بھی لے لے دیکھیں جی یہ جذبہ ہے یہ جنون ہے کہاں سے آئے ہیں آپ کہ میں یہی سے لوکل ہوں اسلام آباد سے پہلے فیض آباد ہم نے شیلنگ کی اپنی سنئر لیڈرشپ کے ساتھ اور ابھی دوسرے رات کو ہم 26 نمبر رہے ہیں جب آپ کا کافلے آ رہے تھے باخدہ میں ایک سیاسی ورکر ہوں مجھے اس خان سے محبت جو ہماری ہے ورکروں کی وہ تو ہے لیکن اس طرح ایک جذبہ جو نیا نظر آیا ہے کہ وہ لوگ وہ فیملیاں وہ آپ یہاں پر لوگ دیکھیں گے جن کا سیاست سے کوئی تلق نہیں ہے وہ صرف وہ بھائی والی بات ہے خان سے محبت کے لیے پاکستان کے فیچر کے جو برین فیچر ہے اس کے لیے آئے ہیں اور کوئی لالچ نہیں ہے کسی کو نہ کوئی لے کر کسی کو آتا ہے نہ کوئی بریانی کے لیے کوئی آیا ہے صرف خان کی محبت میں آیا ہے میں آپ کے ساتھ ایک بات کوئی اپنے آپ کے اس چینل کے ترور لوگوں تک پچھانا چاہتا ہوں رات کو جب آپ لوگ کے پیسے آ رہے تھے بشرا بی بی وہاں سے لیڈ کر رہے تھی ہمین گنڈاپور کے ساتھ تو چھبیس نمبر پر حلیمہ باجی کے ساتھ ہم وہاں پر کھڑے تھے جب حلیمہ باجی اور ان کی سارے خان صاحب کی بہنیں دونوں موجود تھی باقی ان کی گھر کی خواتین تو میں ان سے جا کر ذاتی طور پر ملا تو میں نے کہا باجی آپ کو دیکھ کر نہ ہم ورکروں کو نہ بڑا ہنسلہ ہوتا ہے اور ہمیں دکھ ہے ہم باسیت قوم آپ جیسی فیملی جیسے بھائی نے کہا جس کو نہ کچھ پیسے کی ضرورتی نہ فیموس ہونے کی ضرورتی اور علیمہ باجی کو میں نے یہ بھی کہا کہ ہمیں یہ بھی پتا ہے آپ شریف فیملی اور بٹو فیملی کی طرح یہ نہیں ہے کہ آپ نے سیاست آگے کرنی ہے یہ نسل در نسل والی سیاست نہیں ہے لیکن علیمہ باجی نے آخر پر پھر بھی ہم ورکروں کو دعائیں دی تبکی دی ہنسلہ دیا انہوں کا ڈٹے رو ہم ہم ہماری جو فیملی ان کے الفاظ سے جو ہماری فیملی خان جو آپ کے لیے سب کے لیے کچھ کر رہا ہے سان نہیں کر رہے ہم پاکستان کے لیے کر رہے ہیں اور دوسری بات یہ کہ میں یہاں کا لوکل ہوں میں صرف یہ پیغام دینا چاہتا ہوں میں یہاں کا لوکل ہوں میں صرف ان سب کا جو لوگ یہ میں محضبان ہوں یہ سب میرے مہمان ہیں میری سر آنکھوں پر میرے خان کے لیے آئے ہیں میری سر آنکھوں پر میں یہاں محضبان ہوں ان سب کا میں ان سب کا شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں کہ جو اپنی جان ہتیلیوں پر رکھ کر کیا کیا تکلیفوں بھداش کر کے صحبت ہے جھیل کے یہاں تک پہنچیں یہ میری سر آنکھوں پر ہم نوجوان آگے فرنڈ لائن پر ہیں وہ بار ٹھیک ہے لیکن ہماری جو ماں ہیں بین ہمارے ساتھ وہاں پہ ہمیں جو پروائیڈ کر رہی ہیں ہم پیچھے آ رہے ہیں آنسو گیس ہمیں ٹیئرز وہ لگ رہے ہیں ٹھیک ہے پیچھے آ رہے تو ہمیں وہ وارٹر پروائیڈ کر رہی ہیں نمک پروائیڈ کر رہی ہیں تو ان کا بھی جذبہ ہے بالکل آواتین موجود ہیں آواتین جس طرح اس بربریت کا سامنا کر رہی ہیں دکھایا ہاں سنین بھائی ہم نہ مہر عبدالستار آپ نے نام سنا کرسکو کڑا سے ہم ادھر پہلے راوی کروس کیا ہم نے بیڑوں پر اس کے بعد پھر ہم نے جیلم ریور جو ہے وہ کروس کیا ہے بیڑوں پر لوگ کلام آیا ہیں تقریباً نہ ساری جو بھی گاؤں کے اندر سے ایک اس کے بیس پچیس گاڑیاں ہیں اتنی مشکل سے ہمارے آگے تقریباً چار پانچ ہزار بندہ انہوں نے پولیس والا کھڑا کیا تھا مہر ستار کے آگے پھر بھی پہنچ گئے ہیں پھر بھی انشاءاللہ پھر بھی پہنچ گئے ہیں دیکھیں یہ صورتحال ہے یہ نوجوان بھی ہے ہمیشہ کوریچ کرتے ہوئے آہ مناظر دکھاتے ہو دکھائے دیتا ہے کیسے ہو الحمدللہ ہم آہ حسنین بھائی یہ ملک یہ زمین اور یہ اسلام آباد یہ آپ کو پتہ یہ عوام کی ملک یہ تھا ہے یہ کسی کی جاگیر نہیں ہے نہ ہمیں کوئی روک سکتا ہے ڈی چوک سب ہی ہم نے ڈی چوک پہ آئے کبزہ کیا ہوا تھا لیکن انہوں نے ایسی سٹریٹ فائرنگ کی آٹھ سو تک ہمارے خرکنان جو ہے وہ زمی ہو چکے ادھر آپ جاؤں نا ہاسپیٹر میں ابھی جو ہے نا آہ دو تین تو شہادت ہو گئی ہے اس کے علاوہ ادھر بھی شہادت ہوئی ہے تقریباً آٹھ بندے تو ہمارے شہید ہوئے ہو چکے اتنا ظلم آپ نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے ہیٹلر نے بھی اتنا ظلم کیا ہے اگر ہیٹلر نے کیا ہے انہوں نے اپنی دشمن کے ساتھ کیا ہے اپنی عوام کے ساتھ نہیں کیا یہ ہمارے جذبات کے ساتھ کے لئے ان کو ہونٹ جائے میرا مطالبہ ہے اپنی لیڈرشپ سے انقلاب کا نعرہ بلند کرے ان کو ہونٹ جائے ہم ہونٹ نہیں گئے لیکن اسپورٹ کی تقدیر بدلنے کا وقت آ چکا ہے ہمارے جات بہت کسات کے لئے بند کیا جائے مغرب کی ازان ہو رہی تھی مغرب کی ازان شروع ہوتی گئے انہوں نے شیلنگ اور گولیاں پر سائی ہیں ازان ہو رہی تھی مغرب کی انہوں نے شیلنگ اور گولیاں پر سائی ہیں میرے سامنے تین لوگوں کو گولیاں لگی ہیں ایک کی ٹانگ پہ اور دو کے بازو پہ ان کو ہم نے فسیڈ کیا اور پھر اسپیٹل پہ جائے لیکن ایک ہی بات کہوں گا انشاءاللہ تلہ جیت ہم نے چے بندوں کو اپنے ہاتھوں سے اٹھایا ہے سٹری سٹیٹ فائر مارے ہیں انہوں نے ایک بابا کو لائٹیوں سے ایسے مارا نا کہ ہم نے چار بندوں کو ایک ہم چار بندوں کو ایک ساتھ اٹھا کے اس کو لے جو بھی جو بھی چیز ہوگی آپ کو اپ ڈیٹ دیتے رہیں گے دکھاتے رہیں گے آپ کی جرود کو سلام آپ نے اپ ڈیٹ دیتے رہیں گے دکھاتے رہیں گے بہت شکریہ میں کہنا چاہوں گا ہم وہ لوگ کے میڈر کلاس جو پاکستان خود چلاتے ہیں تھی کہ ہم چوبیس طریق سے نکلے ہوئے اب ہمارا یہ مطالبہ ہمیشہ ورکر ہی قربانی دے ورکر ہی آگے فرنڈ لائن پر مارک آئے لیڈرشیپ کو کہہ رہے ہیں سو یہ صورتحال ہے اپ ڈیٹ دیتے رہیں گے دکھاتے رہیں گے بہت شکریہ